ہیلو فرینڈز آج کے اس ویڈیو میں ہم رائز کے مہتپونڈ کوششن پڑھیں گے جو کی سبھی انٹرینس اگزاموں کی درستی سے بہت ہی مہتپونڈ ہیں ایدی آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اگریکلچر سے ریلیٹر ویڈیو ملتی رہیں اور ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کو شیئر بھی کریں اور ابھی تا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تو چلو آج کا ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ربی و خریب دونوں موسم میں اگائی جانے والی پر جاتی ہے راجسوری، ہیما، دونوں یا سابرمتی تو دوستو اس کا صحیح انصر ہو جائے گا دونوں دوستو جو راجسوری اور ہیما ہیں وہ ربی اور خریب دونوں موسم میں اگائی جاتی ہیں دوستو دوستو جو سابرمتی ہے یہ بلاسٹ روک پر ترودی قسم ہے دھان کی اتھ پرورتت پر جاتی ہے جگنات، ستاری، دونوں یا بالا تو دوستو اس کا صحیح انصر ہو جائے گا دونوں جگنات اور ستاری یہ دونوں کے یہاں اتھ پرورتت پر جاتی ہیں دوستو اتھ پرورتت کا مطلب ہوتا ہے جین میں اچانک کوئی بدلاؤ آنا اس کو بولتے ہیں اتھ پرورتن تو دوستو اس کا صحیح انصر کیا ہے جگنات اور ستاری یہ دونوں صحیح ہیں دوستو یہ بالا جو کس میں یہ سیدھی بوبائی کے لیے سب سے اچھی بیرائٹی ہے بھارت میں دھان کا پرتھم دوستو بھارت میں دھان کا سب سے ادھک اتھ پادن کس راج میں ہیں اتھ پردیش میں پنجاب میں پششیم بنگال میں یا مدھ پردیش میں تو دوستو اس کا صحیح انصر ہو جائے گا پششیم بنگال میں دوستو جو دھان کا کٹورہ کس راج کو بولا جاتا ہے تو وہ بولا جاتا ہے چھتیس گڑ کو ڈیپوگ بدھی سے ایک ہیکٹیر کی روپائی کے لیے کتنے چھت پھڑ کیا ہو سکتا پڑتی ہے چالس سے پینتالس برگ میٹر یا پچاس سے ساٹھ برگ میٹر یا پچھتہ سے اسی برگ میٹر یا نبے سے سو برگ میٹر تو دوستو اس کا صحیح انصر ہو جائے گا چالس سے پینتالس برگ میٹر دوستو پوچھا جائے گا ڈیپوگ بدھی میں نہ ساری کتنے دن میں تیار ہو جاتی ہے تو دوستو یہ ہو جاتی ہے گیارہ سے چودہ دن میں اور دوستو یہ یہ دی پوچھا جائے کہ ڈیپوگ بدھی کو اور کس نام سے جانا جاتا ہے تو اس کو میٹ میٹھٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور دوستو یہ کہاں سے لائے گئی ہے تو دوستو اس کو لائے گیا بھارت میں فلیپین سے اور دوستو اس میں جو بیدر ہوتی ہے تو اس کی سیڈ ریٹ ہوتی ہے ساٹھ سے نبے کیجی ایک ہیکٹیر کے لیے یادی اس کی پرتی برگ میٹر کے ساتھ سے پونچھا جائے تو یہ ڈیڑھ سے دو کیجی پرتی برگ میٹر کے ساتھ سے جائے اس کو سامان بیدی سے دھان کی نرسر کتنے دن میں تیار ہوتی ہے پندرہ سے بیس دن میں یا اکیس سے پچیس دن میں یا پندرہ سے تیس دن میں یا تیس سے چالیس دن میں تو دوستو اس کا سیئے انصر ہو جائے گا اکیس سے پچیس دن میں دوستو اس کو یادی اس پرکاس رکھ سکتے ہیں جو گیاں ہوتا ہے اس میں کرانتی قوستہ جو ہے اکیس سے پچیس دن کے بیچ میں ہوتی ہے تو یہ دھان کی نرسر کتنے دن میں تیار ہوتی ہے اکیس سے پچیس دن میں اور دوستو یہ اوسر ملتا ہے تو اس میں دھان کی نرسری جو ہے تیس سے چالیس دن میں تیار ہوتی ہے سری بیدھی کو کہاں سے لائے گیا ہے انڈونیسیا سے یا براجیل سے یا فلیپینز یا میڈا گاسکر تو دوستو اس کا صحیح انصر ہو جائے گا میڈا گاسکر سے دوستو جو سری بیدھی میں ہے اس کی بیدر کتنی ہوتی ہے تو دوستو اس کی ہوتی 6 سے 7 کیجی اور اس کی سپیسنگ کی بات کری جایا تو یہ ہوتی ہے 25 انٹو 25 سینٹی میٹر اور دوستو اس بیدھی میں جو کھرپتوار نیانتران ہیں وہ کون بیڈر سے کرتے ہیں اور دوستو یہ بھارت میں کب آئی ہے تو یہ آئی تھی 1983 میں دھان میں ہالنگ پرتیسط ہوتا ہے 50 پرتیسط 66 پرتیسط 72 پرسنٹ 80 پرسنٹ تو دوستو اس کا صحیح انصر ہو جائے گا 66 پرسنٹ دوستو یہ باسمتی پتلے دھان کی ہالنگ پرتیسط پوچھی جائے تو یہ ہوتی ہے 49.5 پرسنٹ یا کہہ سکتے ہیں 50 پرسنٹ دوستو جو دوستو ہالنگ پرتیسط کا مطلب یہ ہوتا ہے تمہارے دھان سے کتنا رائس نکر رہا ہے جو پیڑی ہوتی ہے نا اس سے کتنی پرتیسط تمہارے رائس نکلے گا جب اس میں بوسننگ کر دی جائے گی سنکر دھان کی جنک ہے جی ایس خوز یوان پنگ یا آرے رکھی یا ایس کے دت تو دوستو اس کا صحیح انصر ہو جائے گا یوان پنگ دوستو یہ یوان پنگ ہے جو بس کے سنکر دھان کی جنک ہے دوستو جو جی ایس خوز ہے تو دوستو انہوں نے کیا کیا تھا ان کو سپر رائس کا بیچار دیا تھا انہوں نے پوچھا جائے سپر رائس کا بیچار کس نے دیا تھا تو وہ دیا تھا جی ایس خوز نے اور دوستو آرے رکھی ہے جو ان کو بھارت میں سنکر دھان کی جنک بولا جاتا ہے بھارت میں سنکر دھان کی جنک کون ہے تو آرے رکھی ہے اب اس میں کون ہے تو یوان پنگ ہے دوستو جو اس کے دت تھے ان کو مسٹر رائز کے نام سے جانتے ہیں کافی امپورٹینٹ ہے دوستو دھان میں سب سے ادھک پریوک کیا جانے والا کھرپتوان آشی ہے پینڈی میتھلین اس کا ٹریٹ نیم ہے سٹامپ کافی امپورٹینٹ یہ جو ہر بی سائٹ ہے یہ بیوٹا کلور یا ٹوپورڈی یا پروپیلین تو دوستو اس کا صحیح انسر ہو جائے گا پروپیلین اور دوستو یہ پینڈی میتھلین ہوتا ہے جو لیگیوم کروپس ہوتی ہیں اس میں اس کا پریوک کیا جاتا ہے اور جو بیوٹا کلور ہے اس کا پریوک بھی دھان میں ہی کرتے ہیں اور جو ٹوپورڈی ہے اس کا پریوک گیاہوں میں کرتے ہیں دھان کی جلماں کتنی ہیں چھے سو سے ساتسو ایم ایم ایک ہزار سے بارہ سو ایم یا چودہ سو سے پندہ سو ایم یا سولہ سو پچاس سے سترہ سو پچاس ایم تو دوستو اس کا صحیح انصر ہو جائے گا چودہ سو سے پندہ سو ایم بنگال پھہمائن کس روک کے کاران آیا دھان کا بھورا دبہ روک جھوکا روک کھیرا روک اکوچی روک دوستو یہ سبھی روک کس کے ہیں دھان کے ہیں تو دوستو اس کا صحیح انصر ہو جائے گا بھورا دبہ روک دوستو یہ پوچھا جائے یہ کس کبک کے کاران ہوتا ہے تو دوستو یہ ہوتا ہے ہیلمنتھو اسپوریم اور آجی نامہ کبک کے کاران دوستو یہ کب آیا تھا تو یہ آیا تھا دوستو بنگال میں انیس سو تین تالیس میں کہاں پہ آیا تھا بنگال میں دوستو اکوچی روک کس کے کاران ہوتا ہے نائٹروزن کی کمی سے یا نائٹروزن کی ادھیکتہ سے ایچ ٹو ایس کی کمی سے یا ایچ ٹو ایس کی ادھیکتہ سے تو دوستو اس کا صحیح انصر ہو جائے گا ایچ ٹو ایس کی ادھیکتہ سے پانچ سکھ روک کس کی کمی کے کاران ہوتا ہے نائٹروزن کی کمی سے یا فاسپورس کی کمی سے یا پوٹیسیم کی کمی سے یا دھان کی کمی سے تو دوستو اس کا صحیح انصر ہو جائے گا نائٹروزن کی کمی سے کھیرا روگ کس طت کی کمی سے ہوتا ہے دوستو یہ دھان کا فیمس روگ ہے کھیرا روگ دوستو یہ جاتا پوچھے جاتا ہے یو پی گیٹ اٹ میں کئی بار پوچھ گیا ہے فیرس کی کمی سے یا سالپر کی کمی سے یا جنک کی کمی سے یا نوٹ دوستو اس کا صحیح انصر ہو جائے گا جنک کی کمی سے تو دوستو اس کی پورتی کس سے کرتے ہیں پوچھا جائے تو یہ کرتے ہیں بور ایکس سے دھان کا ٹنگروزن روگ کس کے کارن ہوتا ہے کبک کے کارن یا سیوال کے کارن یا جیوانو یا بیسانو تو دوستو اس کا صحیح انصر ہو جائے گا بیسانو دوستو یہ بیسانو ہے تو اس کا کوئی بہاک ہوگا تو اس کو پھیلانے کی کام کون کرتا ہے دوستو یہ کرتا ہے ہرا پھوت کا یعنی کہ گرین لیپ ہوپر دوستو جتنے بھی بارش جنیت روگ ہوتے ہیں ان کا ایک بہاک ہوتا ہے جو ان کو پھیلاتا ہے تو اس کا کیا ہے ہرا پھوت کا گرین لیپ ہوپر دوستو جو بیسان اجانت بیماری ہوتی ہیں ان کو گیاد کرنے کیلئے کون سا ٹیسٹ کرتے ہیں پنچے جاتا ہے تو یہ کرتے ہیں الیجا ٹیسٹ اور جو جیوانو جنہیں روگ ہوتے ہیں ان کو پتہ کرنے کے لئے کرتے ہیں اوج تیسٹ یہ کافی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ وہاں پھر سے بتا دوں بسانو کے لئے کرتے ہیں ایلیجہ تیسٹ اور جیوانو کے لئے کرتے ہیں اوج تیسٹ جبریلا فیوجی کورائی نامہ کبھا کونسے کون سا روگ ہوتا ہے اوپرا روگ بکینی روگ دھان کا بھورا دبا روگ یا کوئی نہیں تو دوستو اس کا صحیح انصر ہو جائے گا بکینی روگ دوستو جو اس کی خوش کس نے کری تھی تو یہ کری تھی جاپانی سائنٹس کرو سا آب آنے دوستو اسی فصل پہ جیے تھری جبریلک ایسٹ کی بھی خوش کری گئی تھی جو کی بہت زیادہ پھیہمہ سہیں یہ پوچھا جائے جبریلک جیے تھری کی خوش کس نے کری تو یہ کی تھی کرو سا آب آنے کہاں پر کری تھی تو یہ کری تھی دھان کے کھیت میں سینک کیٹ فصل پر کس سمیاء کرمہ کرتا ہے دن میں رات میں دونوں یا کوئی نہیں تو دوستو اس کا صحیح انصر ہو جائے گا رات میں جو یہ کیٹ ہوتے ہیں رات میں پنگتی بنا کر آکرمہ کرتے ہیں میسٹر رائس کے نام سے کس بگیانک کو جانا جاتا ہے آر اے رکی ایس کے دس جی ایس خوش یا ایس کے باسل تو دوستو اس کا صحیح انصر کیا ہو جائے گا میسٹر رائس کے نام سے کس کو جانا جاتا ہے تو یہ جانتا ہے ایس کے دت کو دھان کی روپائی کتنی گہرائی پر کرتے ہیں دو سے تین سینٹی میٹر یا چار سے پانچ سینٹی میٹر یا پانچ سے چھ سینٹی میٹر یا چھ سے سات سینٹی میٹر تو دوستو اس کا صحیح انصر ہو جائے گا دو سے تین سینٹی میٹر دھان کی کٹائی کہ اس سمیں فسل میں کتنی نمی ہونی چاہیے دس سے پندہ پرسینٹ پندہ سے بیس پرسینٹ بیس سے پچس پرسینٹ یا پچس سے تیس پرسینٹ تو دوستو اس کا صحیح انصر ہو جائے گا بیس سے پچس پرسینٹ دوستو جب دھان کی ہارویسٹنگ کری جاتی ہے تو اس میں بیس سے پچس پرسینٹ نمی ہونے چاہیے دھان میں کس امینوں اعمل کی ادھکتہ ہوتی ہے لائسین میتھیونین گلائسین آرجینین تو دوستو اس کو صحیح انصر ہو جائے گا لائسین دوستو جو لائسین ہوتا ہے اس کی جو ادھکتہ ہے جو لائگیوم کروپس ہوتی ہیں اس میں لائسین کی ادھکتہ پائی آتی ہے اور جو اناجو والی کروپس ہوتی ہیں ان میں لائسین کی کمی ہوتی ہے دوستو جو میتھیونین ہے اس کی اناجو والی کروپس میں اس کی ادھکتہ ہوتی ہے اور جو لائگیوم کروپس ہوتی ہیں دالیں ہوتی ہیں اس میں میتھیونن کی کیا ہوتی کمی ہوتی ہے دوستو پوچھ لیا جاتا ہے میتھیونن کی ادھک تک اس میں ہوتی ہے تو یہ ہوتی ہے اناجوں میں اور لائشن کی ادھک تک اس میں ہوتی ہے تو یہ ہوتی دالوں میں دھان کی پروٹین کو کہتے ہیں دوستو جو دھان میں پروٹین پائی آتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں بتانا ہاں کیسید گلوٹین اورائیینن یا جین تو دوستو اس کا صحیح انصر ہو جائے گا اور آئی جینین دوستو جو کیسین پروٹین ہوتی ہے یہ پائی جاتی دودھ میں جو دودھ میں سفید رنگ ہوتا وہ کس کے قارن ہوتا ہے تو وہ ہوتا کیسین کارا جیدی دوستو اس میں پوچھا جا کہ دودھ میں جو پیلا پن ہوتا ہے وہ کس کے قارن ہوتا ہے تو دوستو وہ ہوتا ہے کیروٹین کی وجہ سے گلوٹین دوستو یہ پروٹین جو ہے یہ پائی جاتی ہماری کس میں گیا ہوں میں جس کے قارن روٹیں اچھی سے پھولتی ہیں دوستو اور جو جین پروٹین ہے یہ کس میں پائی آتی ہے تو یہ پائی آتی ہے مکہ میں دوستو ایک بار کوششن آیا تھا کہ گیہوں کی روٹیں کس پروٹین کے قارن پھولتی ہیں کس کے قارن پھولتی ہیں تو یہ پھولتی ہیں گلوٹین کی قارن بھارت میں دھان کی سب سے ادھک اتپادک تک کس راج کی ہے پنجاب پچھے منگال اتر پردیس یا آندھ پردیس تو دوستو اس کا صحیح انصر ہو جائے گا پنجاب دوستو یہاں پہ اتپادک تک پوچھا گیا اتپادک تک کا مطلب ہوتا ہے کہ پرتی ہیکٹر کتنا اتپادن ہو رہا ہے پرتی ہیکٹر کے ساب سے اور دوستو بیسے پوچھا جائے تو آل اوبر اتپادن پوچھا جائے تو یہ ہو جائے گا پششن بنگال دھان کا بس میں سب سے زیادہ اتپادن کس دیس میں ہوتا ہے یہ بتانا امیرکا چین بھارت یا براجیل تو دوستو اس کا صحیح انصر ہو جائے گا چین دوستو پوچھا جائے کہ دھان کا سب سے زیادہ چھت پڑ کہاں پر ہے تو دوستو یہ ہے بھارت میں ناوارڈ کی ستھاپنا کس سمتی کی سپارس پہ کری گئی سیوراون سمیتی یا سوان سنگھ سمیتی یا اسوک مہتہ سمیتی یا بلوانت رائے مہتہ سمیتی تو دوستو اس کا صحیح انصر ہو جائے گا سیوراون سمیتی ہائیبریٹ دھان کی بیدر ہوتی ہے دس سے پندرہ کیجی یا پندرہ سے بیس کیجی یا بیس سے تیس کیجی یا تیس سے چالس کیجی تو دوستو اس کا صحیح انصر ہو جائے گا دس سے پندرہ کیجی سامان بیدر پوچھیا دھان کی کتنی ہوتی ہے تو وہ ہوتی سو کیجی بھارت میں سنکر دھان کی پرثم قسم ہیں جایا آئی آر ایٹ کابیری یا سی او آر ایچ بن اس کی کو جانتے ہیں ایم جی ایار بند کے نام سے تو دوستو اس کا صحیح انسر کیا ہو جائے گا سی او آر ایچ بن دوستو یہ جایا جو پر جاتی ہے یہ بھارت کی جادوی قسم ہے دھان کی آئی آر ایٹ اس کو بس کا جادوی دھان کہتے ہیں جو کابیری ہے یہ بھی دھان کی قسم ہے دوستو ایگ مارک کا مکہ لیستے تھے کانپور میں نائی دلی میں ناکپور میں یا کرنال میں تو دوستو اس کا انسر کیا ہو جائے گا یہ ہو جائے گا ناکپور میں دوستو یہ جو کوششن ہے یہ دو ہزار بیس میں پوچھا گیا ہے دوستو یہ ایگ مارک ہوتا ہے اس کا کام کیا ہے تو یہ دوستو یہ جو کسی اتپاد ہوتے ہیں اس کی سدھتا کو بتاتا ہے دوستو یہ بیسو کی پہلی سنکر واسمتی قسم ہے جل مگن لونی شری پی آر ایچ ٹین سسک سمرات تو دوستو اس کا سیئے انسر ہو جائے گا پی آر ایچ ٹین یہ کیا ہے بیسو کی پہلی سنکر واسمتی قسم ہے دوستو جو جل مگن پر جاتی ہے یہ کیسی پر جاتی ہے تو یہ ادھے جل چاہنے والی پر جاتی ہے اور دوستو جو لونی شری ہے یہ سپر دھان ہے اور دوستو یہ سسک سمرات جو ہے یہ سو کا چھتروں کیلئے یہ بیرائیٹی ہے دوستو جو سپر دھان ہوتا ہے جو سامان دھان کی اپیکچہ ادھے کتھ پادن جو دیتی ہے اس کو بولتے ہیں سپر رائس سپر دھان دھان میں پڑلنگ کرنے سے مردہ میں کیا پر بہا پڑتا ہے اس طول گھنٹ بڑھتا ہے اس طول گھنٹ گھٹتا ہے کوئی پربہاو نہیں یا نوٹ تو دوستو جو اس طول گھنٹ اس کو بولتے ہیں بلک ڈینسٹی تو دوستو جو پڑلنگ کرنے سے کیا ہوتا ہے بلک ڈینسٹی بڑھ جاتا ہے جس سے کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارے کھیت کا جو رشاہ ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے کیونکہ جو دھان ہوتا ہے اس میں پانے کیا دکھا ہو سکتا پڑتے ہیں اس لئے اس میں پڑلنگ کر دی جاتی تاکہ اس کا رشاہ کم ہو جائے تو دوستو یہاں پہ ہمارے سب ہی کوششن سماپت ہوتے ہیں دوستو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں کمینٹ کریں یادی کوئی کوششن ہو اور ویڈیو ہو زیادہ زیادہ شیئر کریں ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں دھنیا بات دوستو بات دوستو